اسلام علیکم اور کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ذائقے میں آپ لوگوں کا بہت بہت ویلکم آج ہم لے کر آئے آپ لوگوں کے لیے دیکھئے ڈائی فورز گزیا کی ریسپی تو چلیے ہم بنائیں گے اسے یہ ڈائی فورز گزیا ہم آج بنا رہے ہیں ڈائی فورز گزیا کی ریسپی میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں جسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور ہم اسے ہاتھ سے بنائیں گے دیکھئے یہ کتنی خس سا گزیا بن کے تیار ہوئی ہے دیکھئے ہم نے یہ کچھ ڈائی فورز لے لیے اب ان کو ہم تھوڑا روست کر لیں گے ہم نے پین میں کھی ڈال دیا تھا دو ٹیور سوون اب اس میں ہم اس کو روست کر لیں گے تھوڑا یہ روست ہو گئے دیکھیں اس میں سے خسپو آنے لگی ہے روست کرنے سے کیا ہوتا ہے تھوڑا سا اس کا فلیور اچھا ہو جاتا ہے ڈائی فورز کا ویسے آپ کی مرجی اب یہ ہم نے تھوڑا کسمس لے لیا ہے کسمس کو بھی ہم تھوڑا سا جو ہے روست کر لیں گے اس طرح سے اب دیکھئے ہم نانیل کا برادہ لے لیا ہے اس کو بھی ہم روست کر لیں گے تھوڑا سا براؤن کلر ہو جائے گا اس کا اتنا ہم روست کریں گے آپ ہلکا اور جاتا اور دار کلر رکھنا چاہتے ہو جس ساپ سے اتنا براؤن کر لیجئے اتنا اس سے روست کر لیجئے گا اب ہم کھویا بھی اسی پین میں ڈال دیں گے سیم پین میں ہم نے دیکھے یہ کھویا ڈال دیا تھا اس کو بھی ہم بھون لیں گے یہ فریج میں رکھا تھا اس لئے تھوڑا یہ ابھی یہ ڈائٹ ہے لیکن دیکھئے اب یہ ہویا ہمارا ملٹ ہونے لگا ہے ابھی اسے ہم اور بھونیں گے جب تک کہ ہم یہ ڈائپورس کٹ کر لیتے ہیں اس کو ہم نائف سے کٹ کر لیں گے اس طرح سے ادھر دیکھئے یہ کھویا بھی ہمارا بھون گیا ہے بس اب ہم اسے اور نہیں بھوننا ہے اب باقی کے چیتنا بھی ہم نے ڈائپورس سے ہے سب رکھا تھا فرائے کر کے وہ سب ہم اس میں ملا دیں گے کھوئے میں یہ ہم نے الائچی پورڈر ڈال دیا ہے آپ کی مرچی اگر آپ کو پسند ہے تو ڈال دیجئے تھوڑا اس کا پلیور اچھا آئے گا الائچی پورڈر کا اور یہ ہم نے پیسیوی چینی سگر پورڈر ڈال دیا ہے یہ ایک کٹوری ہم نے ڈالا ہے اگر آپ بجن کی بات کریں گے تو بجن میں یہ ہوگا ایک سو بیس گرام ان سب کو ہم اچھے سے کھوئے میں مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب یہ ہمارا فیلنگ تیار ہے گجیا کی اس کو ہم سائیڈ میں رکھتے ہیں اب چلیے ہم دو تیار کرتے ہیں ہم نے میدہ لے لیا وایک بول میں اب ہم اس میں موین ڈال کے میدے کو ملائیں گے میدے میں موین ملائیں گے جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ دیکھیں موین کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم ہاتھ میں لیں اور مٹھی بن جائے لڈو جیسا اس طرح کا تو اس میں کوئی قوائنٹریٹی نہیں ہے آپ اوئل اس میں شامل کیجئے اور اس کو میدے میں ملائیں گے اور پھر آپ مٹھی بان کے دیکھیں گا اگر آپ کی مٹھی جیسے لڈو جیسا بند رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ موین آپ کا یہ صحیح ہے اب اس سے زیادہ نہیں ہوگا یہ دیکھیں اب اس میں ہمیں اور موین ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اب اس کو ہم دو تیار کریں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر جیسے پوری کا آٹا ہم گونتے ہیں سخت تھوڑا سا سخت آٹا ہی ہمارا یہ رہے گا تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہم اسے تیار کریں گے دو یہ دیکھیں دو ہمارا تیار ہو گیا چکنا سا اس کو ہم ایک کپڑے سے ڈھاک کے رکھ دیں گے کچھ تیر کے لیے پندرہ بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے ہم اب دیکھیں یہ پندرہ بیس منٹ کے بعد بیس منٹ کے بعد ہم نے آٹا پھر سے ہم نے چیک کیا ہے دیکھیں اب اس کو ہم نکال کے ایک بار پھر سے جائے اس طرح سے جائے گوند لیں گے جس سے ہمارا آٹا اچھے سے چکنا ہو جائے گا اور بڑھیا ہو جائے گا آٹا تھوڑا سا اس میں سے ہم آٹا لیں گے اور اس طرح سے دیکھیں ہم اس کا لاک تیار کر کے اور جتنی بھی سائج کی ہمیں اوڑیاں رکھنی ہے اپنے حساب سے آپ اس سائج میں اس کو کٹ کر لیجے ایک بنا ساچے کی گجیا بنانا بتا رہے ہیں اس سے پہلے ہمارا ویڈیو ایک آیا تھا جس میں ہم نے ساچے سے بنایا تھا گجیا اور یہ ہم بنا ساچے کی بنا رہے ہیں دیکھیں ہم نے اتنی بڑی پوری کی طرح بے لیا اس کو اب اس میں ہم یہ فیلنگ بھر دیں گے اس کی اور پانی لگائیں گے دیکھیں آدھی پوری میں اس طرح سے ہم نے پانی لگایا ہے گلائی میں اب اس کو ہم پلٹ دیں گے کور کر دیں گے ہلکے ہلکے املیوں سے پریس کر دیں گے کناروں کو اس طرح سے ہلکے ہلکے کنارے پریس کر دیں گے جس سے تیل میں جا کر یہ کھولیں گی نہیں اب ایک فورک لے کر کے آپ اس میں اس طرح سے ڈیجائن بنا لیجے آپ کے پاس ساچہ نہیں ہے اور آپ پریشان مت ہوئی ہے کہ ہمیں پر ساچہ نہیں ہے میرے پاس تو ہم کیسے اس کو جو ہے بینہ ساچہ کی گجیاں بنانی کیسے بنائیں تو آپ بینہ ساچہ کے بھی اس طرح سے گجیاں بنا سکتے ہیں آرام سے بہت ایسی دیکھیں اس طرح سے فورک سے ہم ڈیجائن بنا دیں گے کنارے کنارے اس طرح سے ہم یہ تیار کر لیتے ہیں دیکھیں ہم نے اتنی تیار کر لیے ہم نے کڑھائی میں پین ڈال کے رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے اور آپ کو دھیان رکھنا ہے بہت ہائی فلیم میں نہیں ہونا چاہیے ہیٹ میڈیم ہی ہونے چاہیے اور میڈیم ہی فلیم میں آپ جو ہے سے فرائی کرو گے نہیں تو یہ کچھی رہ جائیں گی اور جو ہے یہ باہر سے لال ہو جائیں گی دیکھیں گجیاں کا گولڈن کلر آ گیا ہے یہ ایک منٹ کے لیے اسے ہم اور ابھی تیل میں فرائی کریں گے پھر اس کے بعد ہم اسے نکال لیں گے یہ دیکھیں کتنا بڑیا سا کلر آ گیا ہے اب اسے ہم باہر پلیٹ میں نکال لیتے ہیں بچھڑا آ رہے ہیں اب باقی کی بچیاں بنا لیں گے اب دیکھیں ایک دوسرا جو چاہیے بچیاں کا وہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں اس طرح سے ہم نے پوڑی بیل لیا یہ اور اس میں ہم اسٹرپنگ بھر دیں گے پانی لگا دیں گے اس طرح سے ہم کناری کناری پانی لگا کر کے اس کو بھی ہم نے دے دیئے موڑ دیا ہے تھوڑا سا جاتا ہو گئی تھی اسٹرپنگ ہماری تو ہم نے کم کر دیا دیکھیں اس طرح سے کناری اس کو ہم نے پریس کیا اچھے طریقے سے پریس کیجئے گا دیکھیں یہ ایک کونہ ہم نے سائٹ سے ایسے پکڑا اور یوں پلٹا اب اس کے نیچے کا کونہ پکڑ کے پھر اس طرح سے پلٹیں گے ہم نیچے کی اور سے اوپر کی اور اس کو فول کرتے جائیں گے بہت ہی آسان ہے دیکھیں بہت ہی سیمپل ہے یہ ڈیجائن بہت ہی ہیزی بن جاتا ہے دیکھیں یا ہلوائی جیسے 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 بناتے ہیں یا ہلوائی جیسے 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 ہم نے ڈیجائن بنایا ہے ہم ایک اور آپ کو جیسے بنا کے دکھا دیتے ہیں کہ کس طرح سے دیکھیں ہم نے بنایا ہے اس کو اس طرح سے ہم نے اسے دیکھیں پھول کر کے اور پریس کر دینا ہے کنارے کنارے دیکھیں نیچے کا کونہ پکڑ کے اوپر کو لے جانا ہے پھر نیچے سے پکڑ کے اوپر کو لے جانا ہے اس طرح سے آپ اپنے تھم سے کونے کو موڑیے گا اس طرح سے دیکھیں انگلی سے اوپر کو لے جائیے گا بہت ہی ایزی یہ بن جاتا ہے ڈیجائن بہت ہی آسانی سے کوئی بھی دکت نہیں آتی ہے دیکھیں کتنی آسانی سے ڈیجائن ہم نے بنا لیا ہلوائی جیسے یہ گجیہ کا ڈیجائن بنایا ہے اس کو بھی ہم فرائے کر لیں گے اس طرح سے ہم سارے گجیہ بنا کر کے اور فرائے کر لیں گے ہم فٹا فٹ جلدی سے آپ کا من ہو رہا ہے گجیہ بنانے کا کھانے کا تو آپ اپنے گھر میں اس طرح سے بنائیے مارکٹ سے لینا بہت ہی ایکسپینسی ہو جاتا ہے تو آپ گھر میں بنائیے بہت ہی اچھا بھی لگتا ہے گھر میں جب آپ بناتے ہو تو خود کو بھی اچھا لگتا ہے بچے بھی خوش ہوتے ہیں تو آپ بھی اس طرح سے بنائیے یہ بہت ہی ایزی بن جاتا ہے بہت ہی آسانی سے کوئی جھنجٹ نہیں ہے بس تھوڑا وقت لگتا ہے یہ اتنی گھسیاں ہماری بن کے ری ہو گئی ہیں اب ہم باقی کے اور بھی سب بنا لیں گے پٹا پٹ جلدی ہماری گھسیاںource بن کے بھی ہو گئی ہیں کھستہ گھسیاں دیکھیں کتنی کرسپی گھرam کے تیار ہوئی ہے کھستہ ہم آپ کو توڑکے بھی دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں ہماری گھسیاں کتنی کرسپی ہے فستہ گجیاں بنیئے مارکٹ جیسی بنیئے بلکل گجیاں ہماری ہے گھر میں بھی ہمارا ہم سے گجیاں بنا سکتے ہیں اس طرح سے یہ فستہ گجیاں گھر میں بھی آپ اس طرح سے بنائیئے مارکٹ جیسی گجیاں آپ گھر پر بنا سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے اگر ہماری ریسیپی پسند آئیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن جرور پریٹ کیجئے گا میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو فرسٹ ملے گی اور لائک جرور کیجئے گا